کیا سونڈ کی پائل پہن سکتے ہیں؟ سونڈ کی پائل اس لئے نہیں پہنی جاتی ہے آج کل بہت لوگوں کے پاس ادھک دھن آ رہا ہے اور ادھک دھن آنے کے بعد وہ اس استطیق کو بھول گئے ہیں تو کچھ لوگ سونڈ کی پائل پہن لیتے ہیں لیکن سونڈ کی پائل کیوں نہیں پہننی چاہیے؟ کیونکہ سونڈ میں بھگوان نارائن کا واس ہوتا ہے اب جس وسطو میں بھگوان کا واس ہے اس کو ہم اپنے پیروں میں کیسے پہن سکتے ہیں؟ گلے تک اور ہاتھ تک تو ٹھیک ہے یہ تو آبوشن ہے لیکن پیر میں سونڈ پہننا کبھی بھی ہمارے سناتن سنسکرطی کا کوئی لکشن نہیں ہے جس میں بھگوان ہری کا واس ہوتا ہے کسی دوسری جگہ پر ہم جاتے ہیں کسی کی مرتو میں جاتے ہیں تو آ کر سونڈ والے جل سے ہم لوگ نہاتے ہیں کیوں نہاتے ہیں؟ کہ ہم سدھ ہو جائیں ہمارا حردہ پویتر ہو جائے شریر شد ہو جائے کیونکہ سونڈ کو ویسے شد مانا گیا ہے کیونکہ بھگوان ہری کا اس میں واس رہتا ہے پویتری دھارن کے سمیے بھی جب پوجن ہوتا ہے تو اگر ہاتھ میں سونڈ کا کوئی آبوشن ہے یا انگوٹھی ہے تو پھر وہ اس کو ہی پویتری مان لیا جاتا ہے اسی پرکار سے سونڈ پرم پویتر ہے کیونکہ بھگوان نارائن اس میں بیٹھے ہیں تو جہاں بھگوان نارائن بیٹھے ہیں اس چیز کو ہم اپنے پیروں میں پہنیں یہ اچت نہیں ہے اور اتنا ہی ادھک آپ کے پاس دھن ہے جس دھن کو آپ دکھانے کے لیے اپنے پیروں میں پہننا چاہتے ہو اس دھن کا سدپیوگ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پیروں میں سونے کی پائل پہنو دھن کا سدپیوگ کیا ہے؟ دھن کا سدپیوگ ہے کہ آپ کسی اسہائی کی مدد کرو کوئی مندر کی استطی بگڑ رہی ہو تو اس مندر کو رینویٹ کراؤ کسی اسطان پر بہت زیادہ شدھالو ہو سناتنی ہو لیکن پاس میں مندر نہ ہو تم ایک مندر بنوا دو یا جس نے بھی آپ کی سامرت ہے کچھ ایسا کرم آپ کرو یہی بھگوان کی سچی سیوہ ہے بہت دھن کم آیا بھگوان کی کرپا سے آپ کے پاس ادھک دھن ہوگا تب ہی آپ پیروں میں پائل پہننے کا سوچ رہے ہیں تو اس دھن کا سدپیوگ کرو وہ صرف بھوگ کرنے کے لیے نہیں ملا ہے دان بھوگ اور ناس تین ہی استطی ہے دھن کی اور جو آپ کے مند میں بھاو آیا پائل پہننے کا اس سے تو بڑی درگتی ہو جائے گی آپ کے کرم کی بھی سدگتی نہیں ہوگی تو کرم سندر ہو اس دھن کا سدپیوگ بنے اور اس دھن سے ہمیں بھگوت پرابتی ہو ایسا کرنے کے لیے بند ہو آپ کسی اسہائی کی مدد کرو مندر بنواؤ کسی کے جل کی بیوستہ جل پیاؤ کی کراؤ کبھی بھندارہ کراؤ کبھی کچھ نہ کچھ آپ نرنتر کراتے رہو اور ساتھ میں اس بچے ہوئے دھن سے اپنا جیون یاپن کرو آنند لو بڑھیا گاڑی میں چلو بڑھیا مکان میں رہو سب بیوستہوں کو آپ چلاؤ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اس ویوستہ میں ہی لگ جائیں تھاکر جی کو بھول جائیں جنہوں نے یہ دھن دیا ہے اور اتنا دھن بھی آپ کو دے دیا لیکن آپ کے سریر میں سامرت نہ بچتی آپ اس دھن کو بھوگنے لائک ہی نہ رہیں آپ چلنے لائک نہ رہیں یا بولنے لائک نہ رہیں یا کھانے لائک نہ رہیں تب آپ اس دھن کا کیا کریں گے اس لیے بارم بار بھگوان کو دھنے بات کہو کہ دھن دیا تو بہت بہت آپ کی کرپا ہے لیکن دھن بھوگنے کے لیے سوست سریر دیا یہ پریوار دیا یہ وشیس کرپا ہے بھئیہ اس لیے ہمارے ایک ملنے والے تھے جنہوں نے ایک بہت سندر یوجنا بنائی اپنے مطر سے کہتے تھے کہ ہم نے یہ پلوٹ لیا ہے یہاں پر ہم مکان بنائیں گے ایسے نیچے گارڈن ہوگا اوپر کمرہ ہوگا یہ ڈرائنگ روم ہوگا سردیوں میں ہم اور تم ہم یہاں دھوپ میں گارڈن میں چھائے پیا کریں گے گرمیوں میں اندر ایسی میں چھائے پییں گے کرتے کرتے مکان کا نرمان بھی پرارم ہو گیا دھیرے دھیرے مکان فنشنگ کی اور جانے لگا اچانک اس ویقتی کی مرتو ہو گئی جس نے اتنی ساری پلاننگ اپنے مطر کے ساتھ کری تھی آج مکان بھی ہے سب اسطحان بھی ہے لیکن جس نے پلاننگ کری تھی وہ نہیں ہے تو یہ سب پلاننگ دھری رہ جائیں گی جس چھن سوانس اندر نہیں جائے گی تو تھاکور جی نے سب سے بڑی کرپا کری ہے کہ یہ سوانس ہم کو دی ہے اور انورت یہ سوانس چل رہی ہے تو اس سوانس کا صدپیوگ کیا جائے اور سوانس کا صدپیوگ یہی ہے کہ پرتیک سوانس میں ہری نام کا سمرن ہو بھگوان کا اشمرن ہو یہی ہمارے جیون کی سار تھکتا ہے موسیقی